اور پھر اس کو انہوں نے ایک سکھا سے بھی ایزلٹ آگیا جی ایک لاکھ بیس ہزار دو سو انیس ووٹ آہم کھلاڑی اور خرشید شاہ بڑا مارجن اور نے بتایا کیوں وہ پیپلز پارٹی کے آہم کھلاڑی ہیں اور ملانا سالے جی جو ایفیسی جن کا تعلق ہے تریپن ہزار تین سو دو ووٹ لیے ہیں اور بہت بڑے مارجن سے ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار کے لیپن سے تقریبا ستر کے بھی ان پر چڑھائی نہیں کریں گے کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو وہ اپنے اصل مقصد کو بھول جائیں گے اصل مقصد ہے غریبوں کی غربت ختم کرنا تعلیم کے اچھے مواقع فرام کرنا اچھے سکول فرام کرنا اچھی سڑکے فرام کرنا اور نوجوانوں کو نوکری دینا یہ ہے ٹارگٹ یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالفوں پر چرد ہو رہے ہیں اپنی اقتدار کو تمٹا رہے گا تو اس کا اور نقصان ہوگا یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ نوجوان کیسے آئے باہر اس سے بھی زیادہ شدید نتائج اگلے انتخابات میں آپ کو بھوگزنے پڑیں گے اگر آپ تیاری نہیں کریں گے اینے ایک سوٹھاسی کا نتیجہ آ چکے ہمارے پاس راجن پٹو حفیظ الرحمن مسلم نون کے امیدوار آمیر اقبال صاحب آگیا نتیجہ سامنے پچاسی سزار نو سو چھتیس ووٹ لے کر جو ہیں وہ جیت گئے ہیں اور آزاد امیدوار احمد خان ستر ہزار دو سو چھے ووٹ لے کر پندرہ ہزار کے تقریباً مارجن سے یہ ہار گئے ہیں تو امریک بہت ساب روشنی ڈالیے گا یہ احمد دریشک جو ہیں ان سے وہ جیت جاتے ہیں اوہ مائی گاڈ ٹرپل ون 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 اور یہ آپ کو پتہ پھر یہ برجیس تھا ہے ارشد صحیح آزاد میں دوبار ایک لاکھ تیرہ ہزار ساتسو نو ووٹ لے کر اور برجیس طاہر ہے تیرانوے ہزار چارسو سرسٹھ ووٹ لے کر برجیس طاہر تو وزیر بھی رہ چکے ہیں ایک لما پہلے میں نے کہا کہ بری شکرس ہو رہی تو آپ کو میرے سے اتفاق نہیں تھا یہ ہوتی ہے شکرس اور اس کو سوچنا چاہیے جب تک آپ نوجوانوں کو یہ اس میں امیر صاحب دیکھئے بلکل ان کی بات صحیح ہے ہم نے تو انفورچنیٹلی یہ بھی دیکھا کہ بھئی کمینیکیشن ایک بہت بڑا کمینیکیشن والا شعبہ بھی جو تھا وہ بھی ایک طرح سے پی ایم ایلن نے اس پہ چھوڑ دیا تھا اسٹیبلیشمنٹ پہ چھوڑ دیا تھا دو پی ایم ایلن ابھی بیڈی پیسیج آف ٹائم بیٹر پرفارم کرے گی پجاب کی یہ حد تک پھر دوسری بات یہ ہے اچھا ایک اور ریزر بھی آگیا ہے جیسے میتلا سا بات کے رہا ہمارے پاس اسی وقت ریزر آجاتا جی اور پی ایس ففٹی ون یہاں پہ امرکوڑ کا علاقہ تیمور تالپور 53244 ووٹ لے کر میدان مارا ہے جی ڈی اے کے دوست محمد 24318 ووٹ لے کر یہاں پر ہار چکے ہیں بڑا مارجن ہے اور جو ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں ہمیں مکمل طور پر پیپلز پارٹی ہی دکھائی دے رہی ہے جیسے اگر ہم خیبر پختونخواہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں آزاد امیدوار جو کہ پی ٹی آ کی حمایتی آفتہ آزاد امیدوار ہیں ان کا ٹرینڈ خاصا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کا ٹرینڈ بڑا دکھائی دے رہا ہے بلکل جیسے سندھ میں تو باتا چل رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے لیکن کراچی کراچی میں کون لیڈ لینے جا رہا ہے آپ کے کراچی میں یہ خبریں کوئی بات نہیں کراچی کی خبریں ہمیشہ جب آتی ہیں دیزی آتے ہیں سب سے آخر آتی ہیں مجھے نایے سمجھ بھی نہیں آتا جب وہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں